تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج کروں گا یہاں کی صفائی تو میں نے مکمل ہر چیز یہاں سے باہر نکال دیا جو بھی گھن تھا یا بھی کچھ رہا تھا وہ بھی کرنے لگوں صفائی کبوتر کو میں نے یہاں باہر نکال دیا بٹیرے یہاں پر ہیں اس چیزیں یہاں سے اندر سے میں نکال دیا کچھ کبوتر اوپر اڑھے رہا ہے میرے کچھ یہاں اسلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں خوش باش رہا ہوں تو آج کی ویڈیو اغاز کرنے سے پہلے جیسا کہ آپ نے اپنا چینل کو سبسکرائب نہیں کر لازمی سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں تو آج کی ویڈیو یہ ہے جی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے سیٹ اپ کی صفائی تو آئی کرنے لگوں میں سیٹ اپ کی صفائی جی آئی چلتے ہیں سیٹ اپ کے اور صفائی کرتے ہیں تو ابھی یہاں سے کرتے ہیں صفائی صفائی میں کروں گا ایسے ایک چھٹکی بجھا کے تو تھری ٹو ون نہیں صاف ہوئے یہ کیا بات ہوئی ایک بار پھٹ کریں گے تھری ٹو ون تو یہ دیکھیں جی مارا سیٹ اپ ہوگا چکا چک تو ابھی پٹیڑو کو بھی اندر کرتے ہیں جی کبوتر میرے ادر گوم رہا ہے کہ کوئی یہاں پر پانی پانی ہو گیا تھا بالکل باقی ساری روڈ کے اوپر چلے گئے ہیں کچھ ادر اوپر بیٹھے ہیں تو بس پانی اندر سے خوشک ہوتا ہے تو اندر جاتے ہیں باقی اندر جگہ بناتے ہیں کبوتروں کی مطلب وہ پٹیڑو کو وہاں پر پنگڑے رکھیں گے باقی وغیرہ جو بھی کام میں سارے کریں گے تو پھر آپ سے ملتے ہیں یہاں پر میں نے اپنے کبوتروں کو باہر نکال دیا یہ ساتھ چوچا بھی ان کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے جس کو نام چوچے چوچے روز کو اس کو بلاتا ہوں اس کا نام پوچھ رکھنا چاہیے کیا کہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ انہیں کومنٹ میں کچھ بھی نہیں بتایا پچھلی ویڈیو کی تو پچھلی ویڈیو کی جو کومنٹس ہیں انس میں لازمی بتائیں کہ کیا نام رکھیں یہاں پر یہ اوپر بیٹھا ہوا ہے یہ ایک پیر اور ایک بچہ اوپر بیٹھا ہوا ہے باقی یہاں پر گھوم رہے ہیں اور کنگ کا پیر وہاں بیٹھا ہوا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بچے کے کیلات ٹھیک نہیں لگ رہے تو یہ مارچل ایک ہی بچہ ہے جی دوسرا بچہ کل ایکسپائر ہو چکا ہے یہ تو مارشاللہ سے بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کالی کے اس کیلات بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کو ماں باپ نے فیڈ نہیں کر رہا ہے تو ایک بچہ یہ ٹھیک ہے مارشاللہ سے ایک بچہ یہاں پر ہے کہ یہ مارشاللہ سے ٹھیک ہے دو بچہ ہیں جی یہ اس کار سے لایا تھا میں باقی بٹیر سارے اندر چلے گئے ہیں جی مجھے دیکھ کے ان کا گھر یہی ہے جی اور یہ ان کا گھر ہر وقت کھلا رہتا ہے جب ان کا دل کرتا ہے اندر چلے جاتا ہے جب ان کا دل کرتا ہے یہ باہر آ رہتا ہے اور یہاں پر جی میرے خمڑے رڈ ڈاو تو یہ یہاں پر ہیں جی ان کے لیے میں ایک نیو پینڈا لے کے آگے ہوں اس کا تھوڑے سے مطلب سیٹ اپ کرنا ہے وہ انشاءاللہ کر کے میں وہ لگا دوں گا تو ان کو اس میں چھوڑیں گے باقی میرے توتے یہاں پر ہیں جی بجز ایک فیمل انڈوں پر بیٹھ ہوئی ہے دوسری فیمل وہ باہر آگیا ہے اس نے ابھی تب کوئی انڈا نہیں دیا جی ان کا دانہ پڑا ہوا ہے پانی بھی پڑا ہوا ہے ان کا تو بس ایک مٹکی میرے پاس پڑے ہوئی ہے جی وہ رہی ہے تو یہ اس کیج میں لگی ہوئی تھی یہاں پر اس میں پہلے میں رکھ ہوئی تھی بجز تو یہ بھی ان کے اندر لگا دیں گے فیلال تو نہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں لگا دیں گے باقی ماشاءاللہ سے کنک اپ پیر کی تو کیا ہی بات ہے بہت ہی مزے کا پیر ہے میرے وائٹ لکی اس وائٹ پیر کا آج سے نام ہے جی لکی وائٹ لکی تو میرے وائٹ لکی ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہیں جی اور اس کے کرنا میں چیک کریں یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہے باقی وہ پیر بھی نیچے آ گئے دی ایک بچہ یوں بھی اوپر رہا گیا یہاں پر میں نے کبوتر کو دانہ ڈال دیا ہے جی یہ پیر پھٹا سرینڈو پہ آیا ہوئا ہے وہ پیر بھی آیا ہوئا ہے اور اوپر سے وہ کینگ کا پیر دیکھیں بلکل وہ میرا لکی پیر کچھ کھا بھی نہیں رہا پتہ نہیں کیا ان کو مسئلہ ہو گئے تو ان کو صبح دوائی دینی پڑے گی باقی چوچا یہاں پر ہے جی یہ پیرے میں نے یہاں پر لگا ہے صبح میں گئے تھا کزن کے پاس ایک دوست کے پاس مطلب دوست ہے کزن تو نہیں ہے تو اس کے دکان میں پینڈا یہ پڑا ہوا تھا لیکن اس کا یہ نیچے والے سا بھی نہیں تھا اور اس کا چھت بھی نہیں تھا چھت اس کا پڑا ہوا تھا پھر چھت میں نے یہاں سے پینڈا اٹھا کے لیا مطلب پینڈا تو نہیں تھا ایسے سمجھیں کہ یہ صرف چار دیواری تھی تو دوسرا اس کا چھت مجھے مل گیا ہے ایک لوگو دکان سے تو یہ اس کا اوپڑا ہوا تھا یہ مجھے لوگو دکان سے مل گیا جی اور نیچے والا بھی میں نے جگار لگا کے ان کا تھوڑا سا نظام بنا دیا جی یہ ابھی ماشاءاللہ سے خوش رہیں گے جی کیونکہ ان کو ابھی کھولی جگہ مل گیا تو یہ خوش رہیں گے یہ دیکھیں ان کا دروازہ کھولا ہوا ہے یہ میں نے ان کا دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے کبوتر دانا کھا رہا ہے یہ تمہیں آپ کو دکھا دیتا یہاں سے دیکھیں ایسے یہ دیکھیں دروازہ ان کا کھولا ہوا ہے اور میرے توتے وہاں پر ہیں وہ باہر نہیں آتے وہ ان کا دروازہ کھول بھی نہیں تو وہ باہر نہیں آتی پتہ نہیں کیوں کیوں کیا مسئلہ ہے باقی یہاں پر کبوتر گھوم رہے ہیں جی بٹےڑے بھی میں نے اس کے اندر فیلل بند کر دی ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بنواش یہ میرا بنواش جو ہے نا یہ سب کو مارتا ہے پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے یہ سب کو مارتا ہے نہ کچھ کھاتا پیتا ہے نہ کسی کو کھانے پینے دیتا ہے یہاں پر وہ دیکھیں پیر وہ پیر دیکھیں ماشاءاللہ سے باقی توتے وہاں پر ہیں جی میڑے آپ لوگوں سے پوچھنا تھا میں نے دو لکے انشاءاللہ میں سیل کر دوں گا ایک میرا دل کا ریکہ وہ ریڈ والا ایک وہ ریڈ والا کیونکہ ریڈ میں بہت سارے ہو گئے یہ رکھوں گا چٹسرا جس کا وائٹ کلر کا سار ہے ایک یہ مادی بڑی رکھوں گا اور ایک وہ رکھوں گا بلیک کیونکہ ان کا پیر لگا اور ایک وہ میں بڑا جوڑ رکھوں گا جوڑ رکھوں گا جوڑ رکھوں گا جوڑ رکھوں گا